السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خطنہ یعنی مسلمانی کرانے سے متعلق تین چار ضروری اور اہم باتیں شیئر کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خطنہ کب کرانی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ خطنہ اگر چھوٹی عمر میں نہیں کرائی بڑی عمر میں کرائیں تو پھر خطنہ لیٹ کرانے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خطنہ نہ کرائے تو کیا اس کا اسلام باقی نہیں رہتا یہ تین باتیں شیئر کرنی ہیں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ خطنہ یہ اسلامی شعار ہے اسلامی تشخص ہے اسلامی پہچان ہے مسلمانوں کی نشانی ہے اور تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاة والتسلیم نے خطنہ کرائی ہیں تمام نبیوں کی خطنہ کی ہوئی تھی اور یہ اسلامی تمام انبیاء کی سنت تو ہے ہی اسلامی اعتبار سے اس کی تاقید تو کی ہی گئی ہے میڈگل سائنس نے بھی اس کے بے انتہا فوائد بیان فرمائے ہیں اس لئے اپنے گھر کے تمام بچوں کی خطنہ کا احتمام کرانا چاہیے اب جہاں تک بات ہیں کہ کتنے دن میں یا کتنے مہینے میں یا کس دن میں بچے کی خطنہ کرانی چاہیے اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اگر بچہ صحتمند اور تندرست ہے اور خطنہ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو وہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر خطنہ پیدائش کے ساتھوے دن کرا دینی چاہیے اور اگر بچہ کمزور ہے وہ خطنہ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا ہے تو جب وہ اس لائق ہو جائے کہ وہ خطنہ کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے دو مہینے بعد بیس دن بعد چھے مہینے بعد یا سال بعد بھی جب بھی وہ اس لائق ہو جائے کہ اب جو خطنہ کی وجہ سے تکلیف ہوگی ہے اس کو برداشت کر لے گا پھر جب کرا دینی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ خطنہ اگر کسی نے بچمن میں نہیں کرائی اور وہ بالغ بھی ہو گیا یا بالغ نہیں بھی ہوا یعنی اب وہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے تو کیا اس لیٹ کرنے کی وجہ سے خطنہ کو لیٹ کرنے کی وجہ سے آدمی گنے گار ہوتا ہے یعنی اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے خطنہ کو لیٹ کرے گا تو خطنہ لیٹ کرانے کی وجہ سے وہ گنے گار ہوتا ہے کوئی عذر ہے بچہ کمزور ہے یا اور کوئی بیماری ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے لیکن کوئی عذری ہی نہیں ہے بس اس کو لیٹ کرتے وہ چلے جا رہا ہے تو لیٹ کرنے کی وجہ سے آدمی گنے گار ہوتا ہے اس لیے لیٹ نہیں کرانے چاہیے اگر عذر نہیں ہے تو بچوں کی خطنہ وقت پر کرا دینی چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ کیا خطنہ لیٹ کرنے کی وجہ سے یہ خطنہ کرانے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اسلام جاتا رہتا ہے یاد رکھیں خطنہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ خطنہ میں تاخیر کرنے کی وجہ سے آدمی کے مسلمان ہونے پر اور اس کے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے اس کا مسلمان ہونا زائے نہیں ہوتا ہے اس کا اسلام سلب نہیں ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے لوگوں میں اس طریقے کی بات مشہور ہے جو غلط ہے جس کا حقیقت سے اسلام سے شریعت سے اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے یمنا آپ کی خدمت میں خطنہ سے متعلق تین چار بہت عظیم بہترین باتیں شیئر کی ہیں آپ اس اچھی اور سچی ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ